بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے لڑکی کی حالت کافی خراب تھی وہ کسی وقت میں خوبصورت رہی ہوگی مگر اس وقت تو اسے دیکھ کر کراخیت آ رہی تھی وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی کچھ کھا رہی تھی پادری نے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا تو وہ تھڑا گیا وہ بیٹھی چوہے کا گوشت کھا رہی تھی اس کے موں پہ خون لگا ہوا تھا اس کی آنکھیں بالکل سیاہ ہو گئی تھی ان کا سفید حصہ غائف ہو چکا تھا اس کے چہرے اور جسم پر زخموں کے نشان تھے شاید وہ بہت دن سے نہائی نہیں تھی اس کے پاس یہ عجیب سی بدبو آ رہی تھی پادری کا دل اچھل کر گلے میں آیا اور اسے بڑی سخت متلی سے محسوس ہوئی وہ ناک پہ رمال رکھے مڑا لڑکی جست مار کر اس کے سامنے آ گئی پادری زندگی میں پہلی بار شدید دیشت زدہ ہو چکا تھا لڑکی چلائی میں چوڑیل ہوں میں سب کچھ کھا جاتی ہوں میں کھانا کھا جاتی ہوں مال کھا جاتی ہوں کسی کا اعتبار اور پیار کھا جاتی ہوں پھر کسی کی زندگی بھی کھا جاتی ہوں مگر پتہ نہیں کیوں میری بھوک ختم نہیں ہوتی یہ کہتے ہوئے اس نے چوہے کے باقیات اپنے موں میں بھڑ لیے پادری تیزی سے ہاتھ جڑک کر باہر بھاگا اس نے کامتے ہوئے کہا یہ واقعی کوئی چڑیل ہے جس کا سایا آپ کی بیٹی پہ ہو گیا ہے آپ اس کا سر موند دیجئے جیسے ہی اس کے بال کر سائیں گے چڑیل کا سایا جاتا رہے گا اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا مسٹر پنٹو اور میسیس پنٹو نے پریشانی میں سر ہلایا ان کی کلوتی بیٹی پچھلے چھ ماہ سے عجیب و قریب بیماری کا شکار تھی سب ڈاکٹرز جب اس کے علاج سے عاجز آئے تو بات روحانی علاج پر آگئی تھی آج چرچ سے پادری کو اسی مسئلے کے خلق کے لیے بلائیا گیا تھا مگر وہ بھی خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا تھا مسٹر پنٹو نے بیٹی کو بے ہوشی کا انجیکشن زبردستی لگایا اور نائی کو گھر بلا کر اس کے بال موننے کا حکم دے ڈالا اب وہ دونوں بڑی بے سبری سے اپنی بیٹی کے خوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے تین گھنٹے کے بعد وہ خوش میں آئی تو جس لگا کر چھپکلی کو پکڑ کھاتے ہوئے ہزیان بھکنے لگی میری بھوک نہیں مٹتی میری بھوک نہیں مٹتی مسٹر پنٹو اور میسیس پنٹو روتے ہوئے کمے سے نکلے ان کے ہاتھوں سے امید کا دامن پھر نکل چکا تھا ان کی بیٹی چڑیل کی چڑیل ہی تھی مسٹر پنٹو نے ڈرتے ڈرتے ماہر نفسیات کے کمرے میں قدم رکھا انہوں نے بیٹی کا ہاتھ کس کے پکڑ رکھا تھا وہ زیرے لب کچھ بڑھ بڑھا رہی تھی ڈاکٹرز نے لڑکی کو آرامدے کرسی پہ بیٹھنے کو کہا لڑکی اسے دیکھ کر اپنے پیلے پیلے دانت نکال کر بولی تجھے کھا جاؤں گے میں تجھے کھا جاؤں گے ماہر نفسیات نے مسٹر پنٹو کو ہاتھ سے رخصت ہونے کا اشارہ کیا ماہر نفسیات نے لڑکی کی آنکھوں کے آگے رنگ دال چمکیلا گولا گمانا شروع کیا جل ہی لڑکی تنمیمی نین کا شکار ہو چکی تھی ماہر نفسیات گہری آواز میں بولا الٹی گنتی میں گنا شروع کر دیتا ہوں تو مجھے ماہر نفسی کے اس دن میں لے جاؤ گی جب اس مسئلے کا آغاز ہوا ہے اس نے پچاس سے الٹی گنتی کا آغاز کیا وہ جب تیس تک پہنچا تو لڑکی نے بولنا شروع کر دیا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی فلم کا سین دیکھ کر اس کی وضاحت کر رہی ہو وہ خولے سے بولی وہ بہت وجیہ تھا اور روز چھپ چھپ کر مجھے دیکھتا تھا میں جان کر اسے نظر انداز کرتی رہتی تھی میری زنگی فلرٹنگ پر چھ رہی تھی میں اور میری سہینیاں نجوان کالج کے لڑکو کو جی بڑھ کر احمق بناتی ایسے میں میری نظر میں میچور مرد کی کیا اہمیت تھی دوسر میں جانتی تھی کہ ان سے پیسے ٹھگنا مشکل کام ہوتا تھا ہیر اس روز کا بیان میں آپ کو اس کی ڈائری سے اس کی زبانی پڑھ کر سناتی ہوں اس نے ڈائری میں نکا تھا اچانک اس کے گلے سے مردانہ آواز پرام دھونے لکی ماہر نفسیات تیزی سے نورس بناتے ہوئے سارا سیشن ریکارڈ کر رہا تھا وہ نوجوان مردانہ آواز میں بولی میں نے خسرت سے اس خوبصورت حسینہ کو چوری چوری دیکھا میں حیران ہوتا تھا کہ کوئی اتنا دلکش اور معصوم کیسے ہو سکتا تھا وہ روز کی تہا آج بھی اپنی سہینیوں کے ساتھ خوشکپیوں میں مصروف تھے میں نے کافی ہاؤس کے ماحول پر نظر ڈالی کئی نوجوان ان ترخدار شوخ لڑکیوں کو دیکھ رہی تھے ان منچلو کی شوخیاں نوجوانوں کے سینوں پر چھڑیاں چلا رہی تھی مجھے محسوس ہوا جیسے آج میں نے ہمت نہیں کی تو کوئی نہ کوئی نوجوان اس حسینہ کو لے اڑے گا میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا میں پچھلے چھ ماہ سے اس کافی ہاؤس میں صرف اسی امید پر آتا تھا کہ مجھے اس ناظرین کا دیدار نصیب ہو جائے مجھے یاد تھا کہ میں نے پہلی مرتبہ اسے مری کے مال روڈ پر دیکھا تھا میں کالج میں اسسسٹن پروفیسر بھڑتی ہوا تھا اور اپنی کلاسے سے فارغ ہو کر وقت بتانے مال روڈ پر آ گیا تھا ایسے میں میری ٹکر اس ناظرین سے ہوئی اور اس کی کافی اس پہ گری وہ ناک چڑھا کر ایک ادا سے بولی اندے ہو کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں سامنے سے آ رہی ہوں سارے کا سارا لباس دباہ گر دیا میں نے معذرت کی کوشش کی مگر وہ سنے انسنی کر کے اسے وہاں سے چل پڑی اس دن مجھے پتہ زلا تھا کہ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے وہ وہاں سے جا چکی تھی مگر اس کا سہر مجھ پہ تاری ہو چکا تھا میں بڑی دیر وہیں سرشار سا کھڑا رہا پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ سیاہ بھی ہو سکتی تھی ایسے میں ہماری دوبارہ ملاقات ناممکن تھی میں اس روز بڑے عرصے بعد چرچ گیا تھا اور سراپا دعا بن گیا تھا میرا روا روا دعا کر رہا تھا کہ وہ ناسنین مجھے دوبارہ واپس مل جائیں اگلے دن وہ مجھے مانٹین کافی ہاؤس میں مل گئے وہ شاید گزشتہ کل کا واقعہ بھول چکی تھی اس نے اچھتی ہوئی لاپروہ نظر مجھ پہ ڈالی اور دوستوں سے بعد سیت میں مگن ہو گئی میں نے ان کے قریب والی میج پہ ڈیرہ ڈالا اور کان ان کی گفتگو کی طرف لگا دیئے مجھے پتہ چلا کہ وہ مقامی کالنیٹ کی طالبات ہیں اور روز شام چار بجے کافی ہاؤس میں اگٹھی ہوتی تھی بس پھر اس روز سے میں بھی روز اس کے دیدار کے لیے کافی ہاؤس پہنچا جا تھا آج بھی میں تو بس اسی تپسیہ میں مصروف تھا کہ کالیج کے نجوان طالب علمو نے میرا سکون چڑا لیا وہ لگاوٹ سے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی کالوں میں سرگوشیوں میں مصروف تھے لڑکیاں میں ان کی توجہ پا کر کچھ زیادہ ہی شو ہو رہی تھی آہرکار مجھ سے رہا نہ گیا میں ججبتا ہوا ان کے قریب گیا اور دھیرے سے بولا کیا آپ جیسی خوبصورت لڑکی کو میں کافی کے آفر کر سکتا ہوں وہ شولہ بدن ناز آفرین میری بات سن کر لگاوٹ سے مانے ہی اس انداز میں مسکرائے اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنی سہیلیے سے بولی کیا حال ہے سکھیو آج میری سالگیرہ کے خاص موقع پر مسٹر ایکس وائی زیڈ کو ہم اپنے ساتھ کافی پینے کا شرف بخشیں تمام لڑکیاں مانے ہی اس انداز میں بولی بلکل سارا کیوں نہیں کیوں نہیں میں فتحانہ انداز میں مسکرائیا آہرکار محبوب سے رابطے کا سلسلہ جو نکل بڑا تھا میں نے کافی ہوس میں بیٹھے طالب علموں کو دیکھ کر سر کھلایا میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے حسرت سے ماجبینوں کے جھرمٹ میں گھرے دیکھ رہے تھے ان کے چہروں سے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے رکابت اور رش محسوس کر رہے تھے اس ماجبین نے بیرے کو بلایا آرڈر لکھوانا شروع کر دیا اب میرے چہرے پر گبراہٹ کے رنگ نمائع ہونے لگے تھے مہینے کا آہر تھا میری جیم میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اتنے بڑے آرڈر کا بل ادا کر سکتا مگر میں دل کرا کر کے بیٹھا رہا میں نے سوچا شاید اس کی سالگیرہ ہے اس لیے بل بھی یہ خود ادا کرے گی جل ہی میں سجی دونٹس چوکلیٹس سٹرابریز چیز کیک سموسے پیٹیس نوڈلز چاٹ چکن کان سوپ فرائیڈ چکن لگتا ہے کوئی چیز مینیو کی بچی نہ تھی کئی ڈیشیز میرے لیے نہیں تھی جن کے نام سے بھی میں واقف نہیں تھا میں نے اپنے ماتے پہ آئے پسینے کو ساتھ کیا اور ہستے ہستے ان سے باتیں کرنے لگا سارا ایک پرکشش مشکراہت کے ساتھ مجھ سے باتیں کر رہی تھی جبکہ باقی لڑکیاں کا کیک مبارک سلامت کی شور میں کاٹا گیا مجھے آج اپنا آپ موتبر سا لگنے لگا لڑکیاں پھر کانے میں مگن ہو گئی وہ سب میرے سامنے بیٹھی کھانے سے برپور انصاف کر رہی تھی آخر میں کافی بھی آگئی جل ہی سب سہیلیوں نے سارا کو تحایف دینا شروع کیے سارا ہر ایک کمو چوم کر توفہ وصول کرتی آخر وہ مسکرا کر اٹھلا کر میری طرف روح کر کے بولی میری سالگیرہ کا تحفہ آپ کیا لائے ہیں مجھے تو اپنی خوش نصیبی پہ رشک آیا تھا مجھے یاد آیا کہ میں نے اسی حسینہ کی سراہیدار گردن کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے ماہ ایک گولڈن کی چین گھری دی تھی اس چین پر لگے دل شکل کے پینڈٹ میں ماں بدولت نے اپنی تصویر ڈالی تھی جبکہ اس نازدین کی تصویر کا ہانہ ابھی خالی تھا میں نے جھٹ کوٹ کی جے میں ہار ڈال کر وہ بریسلٹ مخمولی کیس سے باہر نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا سارہ نے مسکراتے ہوئے اپنی گردن جھکائی میں اس ادا پر ریشہ ختمی ہو گیا میں نے کامتی ہاتھو سے وہ چین اسے پہنا دی وہ ایک ادا سے اٹھی میرے گال سے خونٹو کو مس کر کے ایک ادا سے بولی تھانکس مسٹر میں نے کپکپاتے ہونٹو سے اپنا منام بتایا وہ مسکرائی اور بولی سجاد میرے کانوں میں جیسے گھنٹیاں سی بسنے لگی اسی اس نام میں بیرا بل لے کر آیا وہ مسکرا کر بولی سجاد بل ادا کریں گے اس نے ٹیشو پیپر پر اپنا سیل فون نمبر لکھا اور ایک ادا سے میری ختیلی پہ دھڑ جیا میں اس کی اسی ادا پر ریشہ ختمی ہو گیا وہ مسکرا کر مجھے شکریہ کہہ کر سہینیوں کے ساتھ رخصت ہو گئے میں نے بل پی نظر دھڑائی تو بارہ ہزار کا بل دے کر چکرا گیا میری جے میں صرف پانچ ہزار روپے تھے میں نے باقی کا بل کریڈٹ کارٹ سے ادا کیا میں کبھی بھی کریڈٹ کارٹ استعمال نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے کرزے کا بوچ ہر کس پسند نہیں تھا مگر سارا کی اسے ہونے لگی کبھی ہم کسی فائف سٹار ہورڈن میں کھانا کھاتے کبھی کسی آئسکرین بالر میں سارا ہر جگہ اپنی سہیلیوں کو ساتھ لاتی میری سکوے پر مسکرا کے قدا سے میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی کیا کرو جان وارڈن سخت ہیں ان کے بغیر میں کہیں نہیں جا سکتی میں بھی فوراں سے مان جاتا میں اسے دل کھول کر شاپنگ کرواتا اس کی ہر خواہش پوری کرتا میں محبت کے دھن رنگوں میں اتنا گم تھا کہ مجھے احساس نہ ہوا کہ سارا سارا پر کی گئے شاہ خرچوں کے نتیجے میں میرا بال بار گرزے میں جھکڑا جا رہا تھا میں جب بھی اسے انکار کرنا چاہتا وہ مچل کر میرے گلے لگ جاتی اس کے جسم کا قداس اور خوشبو میرے خواہش محتل کر دی تھی میں خواہش کے علاو میں جلنے نگا تھا میں ایک برپور جوان مر تھا سارا کی مہربانیاں میری پیاس مزید پڑھا رہی تھی میں نے ختمی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اس سے بات کر کے اس کی والدین سے رشتے کی بات کروں گا یہی سوچتے ہوئے آج میں کشمیر پوائنٹ کی طرف تنہا خواکنگ کرتا جا رہا تھا کہ اچانک میرے کالوں میں وہ آواز پڑی جس کو میں لاکھوں میں بھی پہشان سکتا تھا وہ آواز سارا کی تھی میں اسے ڈرانے کی نیت سے دبے پاؤ درہتو کے پیچھے چھپ گیا وہ اور اس کی ہم جولیاں مستیاں کر رہی تھی وہ سانس لینے کی بخانے رکھی شگفتہ نے کہا سارا تو نے مجنو کے متعلق کیا سوچا ہے معاملہ اب سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے ہمیں سے کسی نے کبھی کسی مریے کو اتنا خلال نہیں کیا جتنا تو نے سجاد کو کر دیا ہے پھر پار ٹائم دوسری آشکیاں بھی تو چر ہی ہیں سوچ اگر کسی دن بانڈا پھوڑ گیا تو میرے دل کی دھڑکن تھمسی گئی میرے اندر کچھ ٹوڑ سا گیا میرا پورا جسم سماعت میں ڈل گیا میں سارا کا جواب سننا چاہتا تھا سارا ہسکر بولی کیا کروں سجاد جیسا اللو بھی تو پہلے نہیں ٹکرا ابھی تو اس سے گاری کی فرمائش کرنی ہے پیدل سفر کر کر کے میرے تو پیر گھس گئے بس کاری آگئی اور سجاد صاحب کی چھٹی پکی فائزہ ہسکر بولی وہ احمق گاری بھی لے گئے تھا تجھے مہرانی ابھی پچھلے ہفتے تو تجھے ڈائمنگ رن دی ہے اس نے قسم سے بڑا ہی بولا ہے کاش ایسا احمق عاشق ہمیں بھی مل جائے ہمیں تو سب سیانے ہی ملتے ہیں جو دوسری ملاقات میں ہی جسمانی خوص بچانے کی کوشش کرتے ہیں ناس مانی خیز انداز میں بولی سارا کا عاشق بولا ہے یا چگدے عظیم ہے سب کھلکلا کے ہس پڑی آنیا بولی ویسی ہاں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے وہ دوسرے لڑکوں کی تہا تیرے ساتھ وقت گزاری نہیں کر رہا وہ واقعی میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کبھی اپنی حد سے نہیں بڑھا یہ تو سارا ہے جو اس کی گلے لگ لگ کر اس کا صبر عزماتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مسئلہ کیا ہے وہ بھی عیسائی ہے سارا بھی عیسائی ہے وہ پڑا لکھا برسر روزگار ہے شکل و صورت کا بھی اچھا ہے پھر کیا مسئلہ ہے سارا ناک سکوڑ کر بولی تم کر لے اس سے شادی مجھے وہ ایک آنک نہیں باتا چہرے پہ چشمہ لگائے نوکرو کی دہا جی حضوری کرتا مرد بھلا مرد ہوتا ہے مرد تو وہ ہوتا ہے جو عورت پہ حکومت کرتا ہے پھر مجھے تو میرا ڈیوٹ ہی پسند ہے صحیح مرد حکم دیتا اپنے ناز اٹھفاتا میری مگنی اس سے میری مرضی سے ممی ڈیڈی نے کی تو میں شادی بھی اسی سے کروں گی میرا سر چکرا رہا تھا جسے میں دل لگی سمجھ رہا تھا وہ در حقیقت سارا کی نظر میں محس دل لگی تھی اچانک تیس ہوا کا جھونکہ آیا سارا کا مفرل ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا میرے پیروں میں آگیرا میں سن گھرا گلابی مفلت کو پفرائی کوئی نظروں سے تک رہا تھا اچانک سارا کی آواز آئی میرا مفلل آنیا بولی چھوڑ یار تجھے کون سا کمی ہے سجاد کو کہنا دس دلا دے گا وہ ہستی کھلکلاتی ہوئی اوپر کے جانب جلے گئے مگر سارا بھاگتے ہوئی درختوں کے جن میں گھس آئی اس کی نظر جیسے ہی مجھ میں پڑی وہ شرمنگی سے پینی پڑ گئی میں نے اسے زہمی نگاؤں سے دیکھا اور کہا تو یہ سب تمہاری بھوکا شہسانہ تھا کتنی بھوکے تمہاری کیا کیا ہڑپ کڑو کی میرا پیار میرا مان میرا سمان میری عزت نفس میری کمائی اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر میں اس کا ہاتھ جھڑک کر بھاگ گیا اچانک مریضہ خاموش ہو گئے ماہر نفسیات بھاری آواز میں بولا پھر کیا ہوا سارا سجاد کہا گیا سارا نے تکلیف سے سر پٹھا اور کہا مجھے نہیں پتا مجھے بھوک لگی ہے میں سب کچھ کھا جاؤں گی اچانک اس کی جسم پر خرکت ہوئی ماہر نفسیات اسے ٹرانس سے فوراں باہر لے آیا اس کا طریقہ علاج تمام ماہرین نفسیات سے مختلف اور جدید تھا وہ بھوت پرید چڑے لو پر یقین نہیں رکھتا تھا اگلی ہفتے سارا اسی عجیب سی حالت میں کھینچ کر اس کے پاس لائے گئیں ماہر نفسیات نے چمکدار رنگین گولے کی حرکت سے اسے ٹرانس میں کیا اور کہا سارا مجھے بتاؤ تمہاری حالت اس طرح کیسے ہوئی سارا پیٹھی ہوئی آواز میں بولی میں یاد نہیں کرنا چاہتی مجھے اس طرف مت لے کا جاؤ ماہر نفسیات نے ختمی لہجے میں کہا تمہیں حقیقت بتانی پڑے گی وہ کامتے ہوئی آواز میں بولی کشمیر پوائنٹ کے واقعے کے بعد مجھے احساسیں گناہ نے گئے لیا میں نے سجاد کو فون کیا اس سے کولیس میں لے گئی مگر وہ قائب ہو چکا تھا میں اس کی کورٹیج گئی تو وہاں مجھے اس کی ڈائری ملی ڈائری پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ سرزت ہو گیا تھا میں نے ایک محبت کرنے والی شہس کا دل توڑ دیا تھا مجھے احساس ندامت ہر وقت گہرے رکھ تھا مگر سجاد تو جیسے غائب ہو گیا تھا مجھے اس کا اترا ہوا چہرہ اس کی شکوا کناہ آنکھیں یاد آتھی میری نیندیں اڑ گئی میں اس کے اعتبار کی قاتل تھی کچھ دنوں کے بعد میری سالگیرہ تھی میری سہیلیوں نے میرا دل بھیلانے کے لیے اس کا احتتام ماؤنٹین کافی خوص میں کیا میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس دن جب کافی خوص پہنچی تو اس روز کافی خوص غیر معمولی طور پر خالی تھا صرف ہم چھ دوستے وہاں موجود تھی کیک سے پہلے بہت پرتکلف سنیکس پیش کیے گئے مجھے اپنی اٹھارویں سالگیرہ یاد آئے جس پر میں پہلی بار سجاد سے مینی تھی میرا دل رو پڑا میرا مند کیا کہ سجاد کسی کونے سے نکل کر آئے اور مجھے توفہ دے کر گلے لگا لے مجھے نسانے کیوں یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا میری امید مجھے یقین دلا رہی تھی کہ میں اسے منالوں گے میں خود اس کی بیلوس محبت سے متاثر ہو چکی تھی کھانے کے بعد میری سہیلیوں نے کیک پر مومبتیاں لگائی میں نے مومبتیاں بجائی کیک کٹا میرا روان روان کہہ رہا تھا کہ میرا محبوب قریب ہی موجود ہیں میں ابھی انہی سوچوں میں گمتی کہ ایک عجیب و قریب کھلیے کی منجارن ایک تش لے کر میرے پاس آئی تش رمال سے ڈکا ہوا تھا اس صورت نے میرے خات میں ایک خط دیا میں نے خط کھولا اس پہ لکھاتا سارا میں حیران ہوں کہ تمہارے خوبصورت بھولے پالے چہرے کے پیچھے مکرو چہرے کو پیچانے میں مجھ سے غلطی کیسے ہو گئی تم مجھے کھلونا سمجھ کر کھے رہی تھی تم محض پیسوں اور چیزوں کی بھوک مٹھانے کے لیے مجھے استعمال کر رہی تھی میں نے بڑی کوشش کی کہ تمہیں بھول جاؤں مگر تمہاری بے وفائی نے میرا جگر چلنی کر دیا ہے میں آج کے دن یعنی تمہاری سالگیرہ کے دن اپنی جان دے کر تمہیں بد دعا دے رہا ہوں کہ تم ہمیشہ نامراد ہو تمہاری بھوک کبھی نہ مٹے تم کبھی کسی کو دوبارہ اپنی بھوک کا نشانہ نہ بنا سکو دیکھو اس سال میں تمہارے لیے کیا تحفہ ہے سارہ نے پٹی پٹی آواز میں کہا میں نے اس سال سے کپڑا ہٹایا تو اس میں اس کا کٹا ہوا سر موجود تھا اس کی سرد پر نور آنکھیں مجھے گوٹے ہوئے کہہ رہی تھی تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میری محبت کو چند سکو کی عوض کیوں بیز رالا وہ تنمیمی حالت میں بھی سسکیاں لیتے ہوئے روتے ہوئے بولی اس بنجارہ نے مجھے نفرت سے دیکھا اور میرے چہرے پہ سجاد کا خون مل دیا اس روز میں دیشت سے بے خوش ہو گئے جب مجھے خوش آیا تو میری سہیلیاں میرے اردگرد موجود تھے سالگیرہ کی کیپ پر ممبتیاں ابھی بھی جا رہی تھی میں نے ان سے سجاد کے کٹے ہوئے سر اور بنجار کے متعلق پوچھا مگر انہوں نے سب باتو سے لاعلمی کا اصحار کیا ان کا کہنا تھا کہ میں کیک کارٹے کارٹے اچانک بے خوش ہو گئی تھی اس روز سے میں روکی بن گئی وہ بنجارہ مجھے اکثر نظر آتی ہے اور جب میں خوش میں آتی ہوں تو میں کوئی نہ کوئی کبھی حرکت کر بیٹھتی ہوں ماہرے نفسیات نے گہرا سانس دیا اور پوچھا سارا کیا اس وقت وہ بنجارن یہاں موجود ہے سارا حضیاتی انداز میں چیہی اور بولی ڈاکٹر صاحب وہ موجود ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں بدعا کی اثر سے کبھی نکل نہیں سکوں گی سارا نے اپنے ہاتھ اپنی بند آنکھوں کے آگے کیے اور چیہ کر بولی دیکھیں ڈاکٹر صاحب میرے ہاتھ سجاد کی ہون سے رنگیں ہوئے ہیں ماہرے نفسیات نے دیکھا اس کے ہاتھوں سے واقعی ہون ٹپک رہا تھا وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اس کا دل کام پرہا تھا اچانک کمرے کی مدھم سی لائٹ بھی بند ہوئے سارا کی ڈرامنک ہسی کی آواز کمرے میں پھیلی کمرے کا ٹمپریچر اچانک بہت گرسا گیا ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ جمع کیے انچی آواز میں سارا کو ٹرانس سے باہر آنے کو کہا سارا یک لہت ٹرانس سے باہر آئے کمرے کی فضاء اب نورمل تھی سارا کے ہاتھ اوپر خون کے نشانات بھی نہیں تھے سارا خفصدہ سے بولی ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ماہرے نفسیات نے تھنڈا سانس لیا اور بولا سارا تمہاری خالت کا سبب کوئی چڑیل یا روح نہیں ہیں تم اپنے احساسی گناہ کا شکار ہو کر بدعا کے عصیب سے ڈر گئی ہو انسانی دماغ بہت تاکدور ہے اس روز کچھ ایسا نہیں ہوا تھا بسپن میں تم نے کبھی بنجارن اور بدعا کے زیرے اثر ہونے والی کوئی کہانی سنی ہوگی جو تمہارے ناشور میں محفوظ تھے تمہارے احساسی گناہ نے اس کہانی کو تمہارے لئے حقیقت میں بدل دیا تم نے تصور کر لیا کہ سجاد نے تمہاری بے وفائی کے گام میں خودکشی کر لی حالکہ سجاد تو زندہ ہے اور اس نے شادی بھی کر لی یہ دیکھو ماہرے نفسیات نے اس کے آگے تصاویر کا ایک الپم رکھا سارا نے تصاویر دیکھی تو نفی میں سر کھلاتے ہوئے بولی وہ مر گیا تھا میں نے خود اس کا سر تشتری میں پڑھا دیکھا اس بنجارنے مصبر اس کا خون پینکا تھا ماہرے نفسیات مسکرائیا اور ہسکر بولا سجاد صاحب اندر آ جائیں دروازہ کھلا سجاد اندر براند ہوا سارا اسے زندہ دے کر خیران لے گئے سجاد نے اسے دیکھا تو تاثر سے بولا سارا تم نے کیا خال بنا رکھا ہے میں تمہیں اپنی بدعا کے ہوف سے ازاد کرتا ہوں میرا دل تمہاری حرکت سے ٹوٹا ضرور تھا مکر میں خودکشی جیسی کبھی حرکت کبھی بھی نہ کرتا میں سب کو چھوڑ کر اپنے ابائی گاؤں چلا گیا تھا یہ سن کر سارا کی آنکھیں پھیلی اور وہ چکرا کر بے خوش ہو گئے ماہرے نفسیات نے تمانیت کا سانس لیا اسے یقین تھا کہ خوش میں آنے کے بعد سارا ایک نارمل لڑکی بن چکی ہوگی بدعا کا عصیب اتر چکا ہوگا